بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہم والا ہے ہم چپٹر 11 کا سیکنڈ پورشن کر رہے ہیں اگر آپ نے اس لیسن کے بارے میں کمنٹس اور سجیشن دینی ہو تو آپ فیس بک پیج پاکستان ہوم سکول پہ دے سکتے ہیں Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites تو ایک اور ذریعہ جو ہے وہ noise شور کی علوم کی کا وہ تعمیراتی جگہوں پر کام ہے شہری علاقوں کو انگلیش میں urban areas کہتے ہیں اور construction sites کو تعمیراتی جگہیں Construction work in urban areas is usually slow and time consuming construction work جو ہے تعمیراتی کام جو ہے وہ usually slow ہوتا ہے slow کا مطلب ہوتا ہے low speed آہستہ جیسے کچھوہ جو ہوتا ہے بہت آہستہ آہستہ چلتا ہے اسی طرح construction کا کام بھی بہت آہستہ ہوتا ہے اور time consuming taking a lot or too much time زیادہ وقت لگتا ہے شہری علاقوں میں تعمیراتی کام عام طور پر سوست ہوتا ہے اور اس پر زیادہ وقت لگتا ہے the use of transport and equipment at construction sites its grilling and piercing sound is a big source of noise pollution جو construction material کی نکلو حمل کے لیے اور جو construction میں modern دور میں مزدور کام استعمال ہوتے ہیں excavator اور دوسرا equipment آلات یوز ہوتے ہیں تو grilling جب کسی چیز کو آگ پہ بھونتے ہیں تو چھوٹ چھوٹ کی جو آواز آتی ہے اور piercing جب سراخ کرتے ہیں یعنی چیز نے پھارنے والی اور بہت بھی عذیتناک آوازیں نکلتی ہیں تعمیراتی جگہوں پر نکلو حمل اور تعمیراتی آلات کا استعمال اور ان کی پریشان کن اور تکلیف دے آواز شور کی آلوگی کا بڑا ذریعہ ہے it not only disturbs the general public but also affects the construction workers by causing mental fatigue یعنی وہ عام public کو بھی پریشان کرتی ہے اور جو workers ہوتے ہیں ان کو mental fatigue بہت زیادہ تھکاوٹ سے دوچار کر دیتی ہے یہ نہ صرف عام عوام کو پریشان کرتی ہے بلکہ تعمیراتی کارکنوں پر ذہنی تھکاوٹ کے اثرات کا باعث بنتی ہے یعنی یہ جو شور گریلنگ اور پیرسنگ کی آواز ہے use of technology is another cause of noise pollution technology کے استعمال نے شور کی آلوگی میں اضافہ کیا ہے technology کا استعمال شور کی آلوگی کا ایک اور سریعہ ہے ہم اس شور کے عادی ہوتے جا رہے ہیں اور ان چیزوں کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے جیسے unmonitored use of mobile phones electricity generators music systems and TV all becomes irritants from time to time مثال کے طور پر mobile phone بجھلی کے جنریٹر موسیقی کے آلات اور ٹیلیوین وقت کے ساتھ لوگوں کی عذیت کا باعث بن گئے ہیں people usually don't switch off their mobiles or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, schools and colleges لوگ عام طور پر جب دفاتر ہسپتالوں, سکولوں اور کالجوں میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے mobile phone کو بند نہیں کرتے یا انہیں خموش mode پر نہیں ڈالتے they also use electricity generators excessively in residential areas and put other residents ill at ease یعنی وہ رہائشی علاقوں میں بجھلی کے جنریٹر ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت آسانی سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں moreover listening to loud music our tv on loud volume is another source of noise pollution کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے وہ بلا وجہ آواز جو ہے وہ بہت زیادہ کر دیتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہوئے مزید براں بلند آواز سے موسیقی سننا اور اونٹھی آواز سے ٹی وی دیکھنا بھی شور کی آلودگی کا ذریعہ ہے for these people need to develop some civic responsibilities so that others may not be in trouble because of their careless action civic responsibility جو ہے وہ اچھے شہری کا attitude اور رویہ ہوتا ہے good citizens اچھے شہری ہوتے ہیں وہ دوسروں کا خیال کرتے ہیں اچھے شہری قانون کی پابندی کرتے ہیں وہ غلط جگہ پارٹنگ نہیں کرتے ہیں بلا وجہ ہان نہیں بجاتے traffic lights کو نہیں توڑتے اور نہ ہی اپنی lane بار بار change کرتے ہیں کیونکہ یہ دوسروں کو تکلیف دیتی ہے اسی طرح جب شادیاں ہوتی ہیں تو ان کے functions میں excessive firework جو ہے وہ بھی لوگوں کی تکلیف کا دریعہ بنتا ہے اس کے علاوہ اچھے شہری جگہ جگہ گارکوڑا نہیں پھینکتے بلکہ وہ dustbin کے اندر پھینکتے ہیں ہمارے ہاں عام طور پر dustbin فالی ہوتی ہے اور اس کے باہر garbage پھینک دیا جاتا ہے اسی طرح بچے آج کے بچے کل کے شہری ہیں انہیں ذمہ دار عادتیں اپنانی چاہیے اور چلتے ہوئے پھرتے تو کھانا بھی نہیں چاہیے اور کھاتے ہوئے پلاسٹک کے ریپر جگہ جگہ پکے ہوتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے پھر ملاوٹ کرنا ہم نے دودھ کو بھی ایک زہر بنا دیا ہے کیونکہ اس میں ترہ ترہ کی ملاوٹیں ہوتی ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں گھروں کے ساتھ یا ہم تھوڑی دیر کے لیے جب کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو چیزیں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر ہم اپنے پیاری نبی کی حدیث پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اپنے ملکی مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں اس کے لیے لوگوں کو کچھ شہری ذمہ داری پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے لاپروہ آماز سے دوسرے لوگ پریشان نہ ہوں تو پیارے بچوں آج سے اہد کریں کہ ہم سب ذمہ دار شہری بنیں گے نائز پولوشن کازیز ناٹ اونلی انوائرمنٹل ڈیمیج پٹ آلسو ہیزا نیگٹیو ایمپیکٹ آن ہیومن ہیلپ یعنی شور کی آلودکی جو ہے وہ نہ صرف محولیاتی نقصان کا باعث بنتی ہے بلکہ یہ انسانی صحت پر بھی منفی اثر ڈالتی ہے یہ کیا کرتی ہے اس کی وجہ سے غصہ، ہائی بلڈ پریشر، کشیدگی میں زافہ، سمات کا نقصان بچینی، ڈیپریشن اور نین نہ آنے کی وجہ کا سباب بن جاتی ہے انسامنیا کین فردر لیڈ ٹو انزائیٹی، بیٹ ٹیمپر اور ایموشنل سٹریس جس کو ساری رات نین نہ آئے وہ اس کا دن بہت ہی برا گزرتا ہے اس کی صحیح پہ برے اثرات پڑتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جو قائم رکھنے والا، زندہ رکھنے والا، زندہ رہنے والا ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے اور زمینوں اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا ہے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کو جانے اللہ ہی وہ وائد ہستی ہے جس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے اپنے رب کو بہت جانے، اللہ سے تعلق جوڑیں اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں نیندہ آنے کی وجہ سے بے چینی شدید غصہ اور جذباتی دباؤ بڑھ جاتا ہے In addition, noise pollution can seriously affect the learners It gives them unnecessary mental and physical tension اس کے علاوہ شور کی علودگی طالب علم کے سیکھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے انہیں غیر ضروری ذہنی اور جسمانی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شکریں سبسکرائب کریں